باشاہ جذبات شہریار آفریدی صاحب کو چیئرمن کشمیر کمیٹی منتخب کر لیا میرا خیال ہے یہ خبر ہندوستان بھر کے باسیوں کے لیے خصوصاً مودی مراج کے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث ہوگی اور اب ان کی خیر نہیں تنہ تنہا امید کی جا رہی ہے کہ شہریار دے گریٹ آفریدی صاحب کشمیر کو آزاد کرا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم ایم اے نے اس انتخاب کی مخالفت فرمائی ووک آؤٹ فرمایا تاہم نقار خانے میں تو تھی کہ آواز کبھی پہلے کسی نے سنی ہے نہ کبھی آگے کس سنے گا اپوزیشن کا کہنا تھا کہ کسی سینئر رکن کو یہ احدہ دیا جائے تاہم قرآن فال جو ہے وہ شہریار دے گریٹ آفریدی صاحب کے نام پر نکلا وہ فخر امام صاحب کی جگہ جو ما شاءاللہ کافی سینئر ایک رکن تھے ان کی جگہ وہ عہدہ سمحہ لیں گے چیئرمن کشمیر کمیٹی کا یہ بتاتا چلوں کہ موصوف پہلے ہی ایک مسند وزارت پر متمکن ہے دوسری سٹوری سند سے سیون میں انورٹڈ گوماز میں گوڈ گووننس کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے عدالت کے حکم پر ایک بچے کو جس کا نام امجد بتایا جاتا ہے کتے کے کاتے کی ویکسین فرام کی گئی ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میں دروغ گوئی کر رہا ہوں یہ خبر باقاعدہ آج کے اخبارات کی زینت بن چکی ہے عدالت نے انٹروین کیا ہے اور عدالت کے حکم پر سہون میں بھان سیدہ آباد کا کمسن امجد جو چھ دن تک اسپتال کے چکر لگاتا رہا اپنے ماں باپ کے ساتھ جس کی سنوائی نے ہوئی اور اس کے بعد جب اس کا باپ سندھ ہائی کورٹ پہنچا سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا فرسٹ سیویل جج کی موجودگی میں اس کے بعد جا کر بچے کی ویکسینیشن کی گئی تاہم جمہور کے لیے خبر یہ ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے اللہ کا شکر ہے سمہ الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے آپ کی قبور پر چڑھ کر بانسوری بجائی جائے گی جمہوریت کی اور جمہوریت کا پودا انشاءاللہ تعالیٰ ایک تناور درخت میں بدل جائے گا آپ اپنی خیر منائیے حضور والا شہریار آفریلی صاحب کا انتخاب امید کی جا رہی ہے کہ اب کشمیر آزاد اگر نہیں بھی ہوا تو بھی موڈی کو جتنی للکار سننی پڑے گی جتنی تبرع واضی اس پر ہوگی موڈی نے اپنی پیدائش سے آج تک اتنی کم از کم سخت باتیں تو نہیں سنی ہوں گی جتنی چہتاونی ان کو اکیلے تنہ تنہا میرے منسٹر صاحب شہریار آفریلی صاحب دے ڈالیں گے سر سینئر رکن کے تقروری پر یا انتخاب پر زور دیا حکومت نے تاہم سینئورٹی جو ہے وہ میرے خیال ہے کسی کھاتے میں نہیں آئی اور ان کے نام پر یہ قرآن فال نکلا کچھ تفسرہ اگر آپ فرمائیں شکریہ جناب صدیقی صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ سینئر رہنما کر اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ملانا فضل الرمان صاحب بہت ہی سینئر رہنما تھے ٹھیک ہے اور ان کو کتنی دفعہ کشمیر کا کمیٹی کا چیئرمن بنایا گیا اور پھر یہ بھی آپ نے ریزلٹ بھی دیکھا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کشمیر کمیٹی کا کو ایک میں کہتا ہوں کہ کشمیر پر کیا کام ہونا تھا لیکن جس کا نام شہری یار افریدی ہے شاید آپ اس سے اچھی طرح صدیقی صاحب واقف نہیں ہے وہ بڑے بڑے زبردست قسم کے فائٹر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نارکوٹیکس میں جب تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رات کو نکل پڑتے تھے اسلام آباد کی گلیوں میں اور آپ جس طرح اور سینئر جونئر کے بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ ہو اور میں سپیرٹ ہو تو یقینی طور پر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں باقی تو آپ نے خود ہی بہت ساری باتیں بتا دی ہیں کہ بہت ساری پہلے جہاں تک آپ نے کشمیر ازاد کرنے کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا کیس کس طرح یو این او اٹھایا وہاں یونائٹڈ نیشن میں جو پرائم منسٹر پاکستان کی سپیچ تھی اور یقین درست تیسر آپ کا نکتہ تو کنبی ہو گیا اب آپ اگر اس سپیچ کے گر جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے رہنماوں کو چاند ماری کا موقع فرام ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو ناراض کروں متاہم آپ کی خدمت میں ایک بات گوش گزار کرتے ہوئے میں اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا آپ نے مجھ پر یہ الزام آیت کیا کہ میں شہریہ آر افریدی کو نہیں جانتا میں سر میں نے اکیلے ان کے خلاف جتنے پروریم کی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے ہیں میں کہتا ہوں کہ شہریہ اور دوسری بات میں نہیں ان کا نام رکھا ہے میں ہی یہ ہوں جس نے ان کا نام وزیر ہوای فائرنگ رکھا ہے وہ صرف مو کے مجاہد ہیں یہ بات میں وہ بددماگ آدمی ہوں جو آنئر پانچ لاکھ دفعہ کہہ چکا ہے اور اگلے پندرہ لاکھ دفعہ بھی آپ کو یہ بات سننی ہوگی آپ میرے لئے قابل احترام ہیں میں آپ سے خدا نہ خاصتہ کوئی وہ نہیں ہے میں صرف ایک بات آپ کی گوش گزار کروں آپ نے تشبیدی رات میں نکلنے سر رات میں تو شہنشاہ فلم میں امیتہ بچن بھی نکلتا تھا انصاف کرنے کے لئے لیکن فلم کے آخر میں وہ فلم کا انصاف کر چکا تھا امریش پوری کو اس نے ٹانگ دیا تھا یہ وہ امیتہ بچے نے جن کے ہاتھ میں کوئی امریش پوری آج تک نہیں آیا میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں تھوڑا سا توقف کیجئے گا محترمہ نصرہ سہر عباسی صاحبہ کو بغیر انتظار کی کسی زحمت میں مختلع کیے میں ان کی طرف جاؤں گا محترمہ آپ نے اپنی مصوفیات کے باوجود ہمارے لئے ایک خاص طور پر ٹائم نکالا میں مشکور ہوں سندھ میں جو گوڈ گووننس کی تاریخ رقم ہوئی ہے عدالت کو انٹروین کرنا پڑا ہے ایک بچے کو سگزیدگی کی ویکسینیشن کے لیے اس کے بعد فرسٹ سیول جج کی موجودگی میں بچے کی ویکسینیشن کے فریضے کو انجام دیا گیا ہے میڈم یہ مجھے بتائیے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جہاں جمہور جو ہے اس کو اپنی مرضی کی موت بھی نصیب نہیں ہوتی سندھ میں گوڈ گووننس کا نام بہت لیا جاتا ہے تاہم گوڈ کا جی بھی میرے خیال ہے میرا ایسا خیال ہے کہ نظر نہیں آتا لیکن جب میں بارہ سال دیکھوں اور پھر میں ایک طرف دیکھوں وہ مائے گوڈ ایک طرف بارہ سال مسلسل تسلسل کی حکومت اور اس کے بعد اگر ادھر اماؤنٹ دیکھوں تو بارہ سو عرب تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ بارہ سو عرب تو میں ایک فگر بتا رہی ہوں اس سے بہت لمبی کہانی ہے اور عوام کو سہولیات تو یہ حال ہے کہ اگر کتے کے کٹنے کی ویکٹین کے لیے بولو تو تڑپ تڑپ کے بچے ماں کی گوڈ میں موت کی طرف چلے جاتے ہیں اور ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اپنے بچے کو گوڈ میں مرتے ہوئے اللہ اکبر اس طرح کا سین کسی ماں کو اللہ تعالیٰ نہ دکھائے یہ ہماری سندھ میں ہوتا ہے یہاں لارکانہ کے شہر میں ایسا ہوا اور جیسے آپ نے ابھی مجھے اس بچے کی مثال دی تو یہ ہے اس طرح کے واقعات ہیں پھر ہم جب تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اصلاح کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو مسلسل بارہ سال حکومت کرنا اور آپ کے پاس کوئی گول اچیو کرنے کا کوئی نئے سسٹم کہ آپ چلیں بھائی گولز رکھ لیں یہ گولز رکھ لیں کہ ہم نے اس دفعہ یہ پورا نہیں کیا آج دفعہ ہم ہیلتھ پر پوری توجہ دے کر ہیلتھ کا سسٹم بہترین کر دیں گے ہیلتھ کا سسٹم بہترین کریں گے آپ ہیلتھ کے منسٹر تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ابھی کرونا جیسے حالات میں ہم تیخ تیخ کر پکا رہے ہیں کہ ہماری صحیح کی وزیر ہمیں آگر میڈیا پر کچھ بتائیں کچھ سمجھائیں کچھ میڈیکلی ایسے پوائنٹ بتائیں میڈم آپ کا پوائنٹ کنوے ہو گیا اچھا آ جاتے ہیں آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے پیر گوڑ کے حوالے سے آپ کے پاس اس سب بہت آشکارہ ہو گئی کہ وہ جو تین سو سے زیادہ لوگوں کو پوزیٹیو پکڑا دیا گیا پکڑایا بھی نہیں آرسین ہاں اگر ان کے پوزیٹیو آئے تھے تو کسی بندے کو پکڑا تو دیتے بھائی یہ تمہارا پوزیٹیو آگیا یہ رپورٹ یہ پکڑ لو نہیں لسٹیں تھاپ گئیں اور لوگوں کے گھروں میں قرآن مت گیا خوف و حراظ پڑ گیا کہیں تو خدا نہ کہاستا کوئی دل کا مریض ہوتا تو میں لگتا ہوں کہ خدا نہ کہاستا شکتا کہ ان کی کچھ بیٹھ ہی نہ ہو جاتی کیونکہ کرونا نے ویسے اتنا خوف پھیل آیا ہوا ہے وہ کرنے کے بعد جب وہاں کے دوبارہ اپینین لیا جاتا ہے پرائیوٹ لی جہاں سے آٹھا دس ہزار ہزار دیس ہے جو ایک قریب بندہ نہیں بھر سکتا اور خود اپنی ناکامی کا اظہار کیا مانا ایڈمیٹ کیا ہے گورنمنٹ میں ہاں غلطی ہوئی ہے دوبارہ کروایا ہے تو اب سب کے نیگٹیو آئے تو بتائیے کون جواب دے گا وزیر علی صاحب یا اویس ہمارے شاہ صاحب بتائیں گے کہ ان تین سو گھروں میں جو اتنی عذیت اتنی سکلیس پہنچیس ان کے گھروں میں خوف پہنچا کہ آپ تو کرونا ہو گیا اور اس کے بعد جواب ان سے ضرور لیجئے گا اویس سے کہ کیا وہ تین سو لوگوں کے جن کو انہوں نے پوزیٹیو قرار دیا ان کو تین سو لوگوں کو کرنمتینہ میں ڈالا کہ ان کو رسک پہ ڈال دیا باقی لوگوں کو کہ پوزیٹیو کہہ کر ایسا بھی کچھ نہیں ہوا پھر آج جو دو سو اکیامن رپورٹس آئی ہیں وہ ساری کی ساری ارپین نیگٹیو آگئی اب مجھے بتائیے جس ٹیپ پر اعتبار کرے یعنی میم آپ کا نکتہ آگیا ہے یعنی